گورپور میں کورونا مریضوں کی سنکھیہ اب کم ہوتی جاری آنکڑے لگ بھگ پچاس کے نیچے آ رہے ہیں سو مارکو چوبیس گھنٹے کے اندر کیول پچیس نئے مریض ملے ہیں خاص بات یہ ہے کہ ایک بھی مریض کی موت نہیں ہوئی ہے اس کے بعد سے زلے میں سنکریبنوں کا آنکڑا انیس ہزار پانچ سو ساٹھ پہنچ گیا ہے ان میں اٹھارہ ہزار آٹھ سو اٹھ سو اٹھیک ہو چکے ہیں جبکہ موت کی سنکھیہ تین سو پند رہی ہے وہیں زلے میں ایکٹیو کیس کی سنکھیہ تین سو چھپن رہ گئی ہے اس کی پوشٹی سی ایم اوڈ اٹھشری کانتیواری نے کی ہے کرونا کے رفتار کم ہونے سے سواست ویبھاگ اور زلہ پرشاسن نے رہت کی سانس لی ہے سی ایم اوڈ اٹھشری کانتیواری نے بتایا کہ مریضوں کی سنکھیہ لگاتار گھٹ رہی ہے جبکہ جانچ روزانہ چار سے پانچ ہزار کے بیچ ہے انٹیجن اور آٹی پی سی آر کی جانچ میں بھی زیادہ تر لوگ نیگٹیو مل رہے ہیں یہ بہت سخط ہے سنگرمیتوں کے سمپرک میں آنے والے کم سے کم بیس لوگوں کی بھی جانچ لگاتار کی جاری ہے سو موار کو ملی کرونا ریپورٹ میں شہر کی بات کریں تو مہس سات نئے مریض ملے ہیں ان میں کینٹ تھانا چھت میں سرواد ایک چار مریض شامل ہیں اس کے علاوہ شاہ پور میں ایک اور گورکھنا تھانا چھت میں دو مریض ملے ہیں جبکہ گرانوی چھتر میں تیرہ نئے مریض ملے ہیں ان میں بانز گاؤں گگا کیمپیر گنچ کورا بار پیپرولی اور سہجنوہ میں ایک ایک اروہ میں دو اور چرگوہ میں پانچ مریض ملے ہیں ان کے علاوہ پانچ مریض الگ لگ تھانا چھتروں کے ہیں اس کی پشتی کرتے ہوئے سی ایمار ڈاٹر شیکانتی وری نے بتایا کہ جن جگہوں پر کرونا سنکرویت مریض پائے گئے ہیں وہاں پر سنٹائزیشن کا کاریہ کرائے جا رہا ہے ساتھ ہی لوگوں سے وشیج ساودھانیوں کو برتنی کی اپیل بھی کی جا رہی ہے دو گز کی دوری ماسک ہے ضروری سماجک دوری کا کرنے پالن اپنے اور اپنے پریوار کو بنائے سوست اور سرکچی سی ایمار ڈاٹر شیکانتی وری نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں چھت جیسے تیوار پڑھ رہے ہیں اس میں وشیج سترکتہ برتنی ہوں گے کیونکہ وائرس ٹھنڈ میں زیادہ اثر کرتا ہے اس لئے لوگوں کو بھیر بھار سے بچتے ہوئے ماسک کا استعمال کرنا ہوگا جب تک کرونا کی ویکسین نہیں آجاتی تب تک ماسک ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے